موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین اے کرام آباب اے کرامی حجرت حبثہ کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اس تعلق سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں عبیداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے یہ تاریخی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حبثہ میں مرتد ہو کر کے مر گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابو سفیان کی جو لڑکی تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جن سے عبیداللہ ابن جہش کی سادھی ہوئی تھی پھر نجاسی بادثہ نے ان کی سادھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تھی وہ مرتد ہو گئے تھے وہاں پر اور عیسائی بن گئے تھے اس طرح سے روایت آتی ہے اور پھر ان کا وہی پر انتقال ہو گیا تھا تنسرہ وما تفیل حبشہ حبشہ میں وہ چونکہ وہاں عیسائی رہتے تھے وہ عیسائی بن گئے مرتد ہو گئے اور پھر وہی ان کا انتقال ہو گیا تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان تھی تو اس کے بعد اللہ کے رسول کو پتا چلا آپ نے پیغام دیا اور پھر وہ انہوں نے سادھی کر لی بیچ میں واسطہ بادشاہ خود بنا ایک صحابی ہیں شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے سے ان کو بھیجا گیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ انہا کو مکہ کے اندر یہ تاریخی روایت جو بیان کی جاتی ہے عبیداللہ ابن جہیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کس پائے کی یہ روایت ہے کیا یہ صحیح ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے عبیداللہ ابن جہیس رضی اللہ عنہ کا انتقال حبشاہ کے اندر ضرور ہوا ہے وہاں پر وہ مرے ہیں لیکن کیا وہ مرتد ہو کر کے مرے عیسائی بن کر کے مرے جیسا کی تاریخی روایتوں سے پتا چلتا ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول سے ان کی کیسے شادی ہوئی آپ عزواج متحرات کی لسٹ میں جائیں گے دیکھیں گے تو جہاں ان کا ذکر آئے گا آپ کی شادی کا تعلق جہاں ہوگا اللہ کے رسول سے کیسے شادی ہوئی اس وقت آپ حبشاہ میں تھی پھر اس میں نجاسی بادثاہ کا بھی تذکر آئے گا شرحویل ابن حسنہ کا بھی ذکر آئے گا جن کے ساتھ وہ مکہ آئی تھی تو یہ ساری روایتیں مدینہ آئی تھی تو ان کا سب آپ جب خلاصہ نکالیں گے وہاں پر کہیں پر ادنہ صاحبی اشارہ آپ کو نہیں ملے گا حدیث کی کتابوں میں کہ عبیداللہ ابن جہیس مرتد ہو کر کے مرے تھے وہ بیمار ہو کر کے مرے تھے آپ کو یہی تذکرہ ملے گا ہر جگہ صحیح روایتوں کے اندر وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیمارے میں ان کا انتقال ہو گیا یہ آپ کو ملے گا ہر جگہ چنانچہ سنن نبی دعوت کے اندر مشہور روایت ہے کتاب النکاح باب الصداق مہر کے باب میں انہوں نے کتاب النکاح کے اندر یہ روایت نقل کی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت تحت عبیداللہ ابن جہیس فمات بے ارض الحبسہ عم حبیبہ یہ عبیداللہ ابن جہیس کی بیوی تھی عبیداللہ ابن جہیس جو بیمار پڑ گئے تھے اور پھر اسی بیماری میں ان کا حبشہ کے اندر ہی انتقال ہو گیا حبشہ ہی میں تھے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا بیماری کی حالت میں فَزَوَّجَهَا النَّجَاسِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نجاسی باسہ نے ام حبیبہ کی سادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی وَا مَحَرَهَا عَنْهُ اَرْبَا تَعْلَاف چار ہزار درہم مہر بے دیا وَبَعْسَ بِهَا الَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا شُرَحْبِيلِ بِنِ حَسَنَة سُرَحْبِيلِ بِنِ حَسَنَة کے ساتھ ان کو اللہ کے رسول تک پہنچایا سنن نبی دعوت کے اندر روایت موجود ہے اور اپنی جگہ پر یہ روایت صحیح ہے اسی طرح سے صحیح بن حبان کی اندر بہت ہی واضح ایک روایت آتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے باقاعدہ سنن نبی دعوت سے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا بیمار پڑ گئے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا صحیح بن حبان کی ایک روایت آتی ہے جس کے اندر وضاحت ہے تقریباً کہ اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا انا عیسط رضی اللہ تعالی عنہ قالت حاج راوید اللہ ابن جحش بے ام حبیبتہ بنت عبی صفیان وَيَّ اِمْرَاتُهُ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ صحیح بن حبان کی اس روایت کے اندر وضاحت ہے کہ عبید اللہ ابن جحش اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ کی طرف حجرت کر کے گئے تھے وہاں جب پہنچے تو وہ بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا مرض الموت کے اندر انہوں نے وسیعت نامہ لکھا اللہ کے رسول کے نام فَلَمَّا حَضَرَتُ الْوَفَا أَوْسَعِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں عبید اللہ نے ایک وسیعت نامہ لکھا اللہ کے رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے شادی کر لی ام حبیبہ تو اللہ کے رسول نے ان سے شادی کر لی اور پھر اس کے بعد نجاسی باغسہ نے شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ ان کو بھیجا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور یہ روایت صحیح ہے تو ان حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں منقول ہیں شادی کے تعلق سے ان سے کہیں اشارتاں اور کہیں سراحتاں اس بات کا علم ہوتا ہے ذکر ہے باقاعدہ کہ عبیداللہ ابن جہیس مرتض ہو کے نئی مرے تھے بلکہ اسلام کی حالت میں مرے تھے ام المومنین آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبیداللہ ابن جہیس اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ کیسے حجرت کر کے گئے حفشہ کی طرف پھر وہاں پر ان کا انتقال ہوا انہوں نے وسیعت نامہ لکھا اگر وہ عیسائی ہو جاتے نرتد ہو جاتے تو پھر اللہ کے رسول کے پاس ان کا وسیعت نامہ لکھنا کیا معنی رکھتا ہے اس سے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی وفات یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دور جاہیلیت میں توحید کا دلدادہ ہو اسلام کی راستے میں جس نے تکلیفیں برداست کی ہوں وہ مرتد ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا عبیداللہ ابن جہیس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمانے جاہیلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ابھی بیست نہیں ہوئی تھی زمانے جاہیلیت ہی میں ان کا شمار متحنفین میں ہوتا ہے متحنفین میں سے آپ مانے جاتے تھے متحنفین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دور جاہیلیت کے اندر اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل جو لوگ توحید کی دعوت دیتے تھے بدپرستی سے روکتے تھے شرک سے منع کرتے تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ انبیاء کی یہ دعوت نہیں رہی ہے یہ غلط کام ہے ایک اللہ کی طرف عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے وہ لوگ مکہ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ تھے عرب میں ایسے بہت سارے لوگ تھے زید بن عمر بن نفیل تھے قص بن سائدہ تلہہ نام کر کے ایک تھے اسی طرح سے عبداللہ بن جہد سن لوگوں میں سے تھے اور یہ صحیح دین کی تلاش میں باقاعدہ ملک شام گئے تھے کہ وہاں پر انبیاء بہت سارے محبوس کیے گئے وہ انبیاء کی سرزمین ہے وہ صحیح دین کی تلاش میں باقاعدہ ملک شام گئے ہوئے تھے دور جاہلیت کی بات ہے اور متحنفین میں سے تھے یہ توحید کی دعوت دیتے تھے بد پرستی سے روکتے تھے دور جاہلیت میں اس کے بعد جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیس کی آپ محبوس ہوئے آپ فوراں اسلام لے آئے عوائل میں سے ہیں آپ متقدمین میں سے ہیں آپ اور کافروں کی تکلیفوں کو آپ نے برداست کیا اور جیسے بہت سارے لوگ پریسان ہو کر کے ہجرت کی حفظہ کی طرف آپ بھی ان میں سے ایک تھے اب جو آدمی دور جاہلیت ہی میں اسلام سے پہلے جو توحید کی تلاش میں نکلا ہو سرک و بیداز سے جو دور رہتا ہو کفر سے جسے نفرت ہو اور اسلام لانے کے بعد جس نے تکلیفیں برداست کی اپنا گھر بار چھوڑا ہو کیا اس سے آدمی کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ مرتد ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ اقلی بات میں بتا رہا ہوں ورنہ حقائق جو ہیں وہ صاف صاف یہی کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی حالت میں افات پائے تھے دوسرے یہ کہ مرتد والی جتنی بھی روایتیں ہیں ان پر اگر آپ نظر ڈالے گی تو کوئی روایت اس میں صحیح نہیں سب ضعیف ہے تو سنجھ کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح سے حقائق کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو سفیان ابو سفیان کے ساتھ جب حرقل کا واقعہ پیش آیا تھا ملک شام کے اندر وہ حجرت کے بعد کا واقعہ ہے تین چار حجری کا واقعہ ہے وہ حرقل کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا حرقل نے ان سے سوالات کیے کئی ایک سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال ملک شام کا جو بادشاہ تھا رومیوں کا جو بادشاہ تھا حرقل قیسر ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے اس نے سوالات کیے تھے مسلمانوں کے بارے میں جو مسلمان ہو جاتے ہیں جو نبی تمہارے اندر مبوس کیا گیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا ہے امانہ داری اس کے اندر ہے یا نہیں ہے وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے لوگ اسلام لے آتے ہیں تو پھر کیا اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں چھوڑ دیں یہ بھی ایک سوال کیا تھا یعنی اسلام لانے کے بعد کیا مرتد ہو جاتے ہیں یہ ایک سوال کیا تھا اس نے ابو سفیان نے کیا جواب دیا تھا اس سوال پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے اب بتائیں آپ یہ عبیداللہ ابن جہز کا واقعہ جو ہے یہ ہجرت حبسہ کا ہے پانچ نبوی کا ہے یعنی مکہ کی زندگی کا اوائل زندگی کا واقعہ ہے یہ اور اس وقت ابو سفیان جیسے لوگ اسلام کے سخت دست من تھے اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا ابو عبداللہ ابن جہز کا کیوں مرتد ہو گئے تھے تو کیا ابو سفیان وہاں پر پیس نہیں کر سکتے تھے بتا نہیں سکتے تھے فوراں بتاتے ہیں ہاں مرتد ہو جاتے ہیں ابو عبداللہ ابن جہز کی مثال موجود ہے انہوں نے یہ نہیں کہا آپ یہ اتراج کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ابو سفیان کو نہ بتاؤ تو آپ کی معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی وہ داماد تھے ابو سفیان کے ان کو کیسے نہیں معلوم رہے گا ان کی بیٹی امی حبیبہ ان کی زوجیت میں تھی ان کی بیوی تھی داماد اگر مرتد ہو جائے گا تو کیا پتا نہیں چلے گا سسر کو تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابو سفیان کو ہو سکتا ہے معلوم نہ رہا حقیقت یہ واقعہ صحیح نہیں عبداللہ ابن جہیز مرتد نہیں ہوئے تھے اس لئے ابو سفیان نے یہ بات صاحب صاحب بتلائی کہ اسلام لانے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے وہ دراصل حرق لیے تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ سچے نبی ہے نہیں اس لئے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں نبوت کا اور یہ سلسلہ جاری ہے کیامت تک جاری رہے گا کی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے موجود رہیں گے تو وہ کچھ سچائی جاننے کے لئے سچے نبی کی کچھ حلامتوں کو پہچاننے کے لئے اس نے بہت سارے سوالات کیے تھے تو ایک سوال یہ بھی تھا اس میں کیا کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہوتا ہے ابو سفیان نے فوراں کہا نہیں کوئی نہیں مرتد ہوتا ہے ظاہر سی بات یہ واقعہ بہت پہلے کہا ہے عبداللہ ابن جہیز کا اگر وہ مرتد ہوئے ہوتے تو وہ ضرور بتلا دیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ عبداللہ ابن جہیز مرتد نہیں ہوئے تھے وہ اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے وسیعت نامہ بھی لکھا تھا اللہ کے رسول کے نام اللہ کے رسول نے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ان کی بیوہ سے یعنی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی بھی کی مکہ ہی کے تعلق سے مکی دور کے تعلق سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت آئے میں ان دونوں کا واقعہ اسلام لانے کا جو یہ سن چھے ہجری کا یعنی ہجرت حفظہ کے بعد کا چھے ہجری مطلب چھے نبوت ابھی اسلام کے بیست کے چھے سال ہوئے ہیں تو چھے نبوت کا یہ واقعہ ہے ترانچہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گرچ ایک خاندانی اسبیت کی بنا پر اسلام لائے دے شروع میں اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیسے آپ اسلام لائے تھے ابو جہل کی بتتمیزی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی بتتمیزی بہت بڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ یہ شکار کیلئے گئے تھے راستے میں کسی لونڈین نے ان کو بتلایا کہ ابو جہل بتتمیزی کر رہا ہے گالی دیر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے برا سلوک کر رہا ان کو ایک خاندانی اسبیت جاگ گئی اور جوس میں آگئے کہ ہمارے بھتیجے کے ساتھ اسی بتتمیزی کر رہا ہے انہوں نے آ کر کے اس کو مارا تیر سے اس کی پیشانی میں زخم ہو گیا کمان سے مارا ٹھوکر مارا شدید زخمی ہو گیا حمزہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے کو تو گالی دیتا ہے میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے جوس میں آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کی لیکن بعد میں ان کا اسلام صحیح رہا اور وہ سچے مومن ہو گئے قریش کو یقین ہو گیا اس کے بعد کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے ہیں حمزہ کی وجہ سے اب انہیں کوئی عذیت اور تکلیف نہیں پہنچنے پائے گی اور جس طرح سے لوگ بسلوکی کر رہے ہیں اب یہ لوگ بسلوکی سے باس آ جائیں گے یہاں یہ حکمت سمجھ میں آ رہی کہ جب ظلم حصے بڑھتا ہے تو ایک دن وہ کم ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے یہ نبوت کا چھٹھا سال اگر آپ پہ مطالعہ کریں گے جائزہ لیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ بہت ہی مسئبت اور پریشانیوں کا سال تھا کفار قریش کا ظلم حص سے بڑھا ہوا تھا شاید اسی لئے ان کے ظلم کو کم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عظیم شخصیتوں کو توفیق دی اسلام لانے کی تاکہ کچھ کفار مکہ کی ظلم میں کمی واقع ہو چاہے سیدنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی تعلق سے بہت بڑی کہانی اور اس طرح کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں تاریخ میں مشہور ہے لیکن جو صحیح اسباب ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہیں تو ہم اسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو مشہور واقعہ ہے ان کی اسلام لانے کا وہ صحیح نہیں ہے اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حمزہ کے محض تین دنوں کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اب آئے دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ آخر ہے گیا اور وہ حقیقی اسباب کیا ہیں جن کی بنیاد پر حضرت عمر اسلام قبول کیے تھے کہتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام جب کوئی قبول کر لیتا ہے تو اسے کوئی چھوڑتا نہیں آپ نے اس کی وجہ جاننا شروع کر دی دیکھا کہ جو گلام ہیں وہ بھی اسلام لاتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں جمع رہتے ہیں ان کی کتنی پٹائی کی جائے انہیں تخلیف دی جائے وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کے اندر ایک جستجوت چاری ہوئی کہ کیسے اسلام جب لے آتے ہیں تو کوئی چھوڑتا نہیں اسی طرح سے وہ اگر دیکھا جائے خاندانی بیک گراؤن ہستے عمر کا دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے خاندان میں اکثر لوگ دیندار تھے اور اسلام اکثریت قبول کر چکی تھی ان کی بیوی جو زید بن عمر بن نفیل کی بیٹی تھی سعید کی بہن تھی اسی طرح سے ان کی بہن جو کہ سعید بن زید کی بیوی تھی خاتمہ اسی طرح سے ان کے بہنوئی سعید اور پھر آپ دیکھیں ان کی جو سسور تھے زید بن عمر بن نفیل وہ معاہد تھے متحنفین میں شمار ہوتے تھے تو آپ کا جو خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دیندار پائیں گے اور مسلمان اکثر ہو چکے تھے ان لوگوں کی گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی قرآن پڑھتے تھے یہ لوگ پھر ہستے عمر سنتے تھے اور جانتے تھے تو اس سے بھی ایک ان کے اندر دائیہ پیدا ہوا اسلام کے تعلق سے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا اسی طرح سے مسلمانوں کے صبر و تحمل کو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ جمع ہوئے ہیں انہوں نے غور کیا تو آپ کا دل کیا ہوا نرم پڑ گیا اس تعلق سے باقاعدہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آمیر ابن رویہ اپنی بیوی امی عبداللہ کے ساتھ حفشاہ کی طرف ہجرت کے لئے تیاری کر رہے تھے کہ وہاں عمر آکے پہنچ گئے ان کی بیوی سے پوچھا امی عبداللہ سے کہ کہاں کہہ رادہ ہے ان کی بیوی نے کہا تم لوگوں کی ظلم و ستم سے بچنے کے لئے ہم اللہ کی کسی محفوظ سرزمین میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں ہم جا کر کے اللہ کی عبادت آرام سے کریں گے یہ سن کر کے حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے بڑے غمگین ہوئے امی عبداللہ نے جس طرح سے بات کہی تھی گہر دکھ کے ساتھ اس کا اثر حضرت عمر کے دل پہ پڑا اب بہت غمگین ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کی ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے پھر بھی یہ اسلام کو چھوڑ نہیں رہے بلکہ اس کی خاطر یہ جگہ کو چھوڑ رہے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں جانے کی اسلام کی وجہ سے اس کا اثر بہت زیادہ ہوا حضرت عمر کے دل پہ اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول نے آپ کے لئے دعا کی تھی اس لئے آپ جو ہے مراد رسول سے مشہور حضرت عمر مراد رسول سے مشہور ہے آپ نے دعا کی تھی اللہم عزل اسلام کہ اللہ تعالیٰ دو شخصیتوں میں سے عمر اور ابو جہل جو زیادہ محبوب تیرے نزدیک اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے تو یہ اللہ کے رسول کے مراد ظاہر سے بات ہے اللہ کے نزدیک حضرت عمر زیادہ عزیز تھے محبوب تھے آپ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر اسلام لے آئے تو یہ سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا لیکن جو مشہور واقعہ بتایا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے جیسے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پہ خانِ کعبہ جائے کرتے تھے اور چھپکے چھپکے اللہ کے رسول کی تلاوہ سنتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا دل نرم پڑ گیا اس طرح سے ایک روایت آتی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اور جو سب سے مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن جوش میں آئے اور تلوار لے کر نکر پڑے کہ ہم جا رہے ہیں محمد کو مارنے کے لئے تاکہ قصہ اسلام کا ختم کر دیا جائے یہ منگھڑت روایت ہے پھر اس کے بعد راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں نوہ امیل مسعود اور اس کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں محمد کو قتل کرنے کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر کی خبر لے لو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں اپنے گھر کی فکر نہیں یہ دوسرے کو ماننے جا رہے ہیں وہیں تو انہوں نے ارادہ پلڑ دیا اور پھر وہ اپنے بہنوئی کے گھر چل پڑے وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں پہ وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی بہن کو ماننا شروع کر دیا بہنوئی کو ماننا شروع کر دیا پورا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے موضوع روایت ہے تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے سنت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بھی من گھڑت ہے موضوع ہے مطن کے اعتبار سے اقلا دیکھیں گے پھر بھی وہ صحیح نہیں ہے چنانچہ اس واقعے کے اندر آتا ہے کہ سور حدید کی اپتدائی آیات کی چلاوت کی جا رہی تھی وہاں پر سور حدید یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی بھئی مدینہ کے اندر نازل ہوئی بعد میں ہجرت کے بعد پہلے سے کیسے تلاوت کی جائے گی اس کا مطلب جو ہے واقعہ صحیح نہیں ہے اس روایت کے اندر یہ جو اسلام لانے کا واقعہ ہے تلوال لے کے نکلے تھے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حضرت عمر کو اپنی بہن اور بہنوئی کی اسلام کا کوئی علم نہیں تھا اسے ہی پتا چلنا ہے یعنی گویا براستے میں پہلے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں اس واقعے سے ہی پتا چلتا ہے حالانکہ یہ بلکل صحیح نہیں بات ہے غلط بات ہے بہن اور بہنوئی اسلام قبول کیے ہوئے ہوں اور حضرت عمر کو خبر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ روایت سے یہی صاحب صاحب پتا چلنا ہے اگر ان کو معلوم رہتا تو وہ ضرور کہتے کہ بھائی مجھے تو معلوم ہے کہ میرے بہنوئی اور میری بہنوئی وہ سب مسلمان ہیں مجھے معلوم ہے لیکن حضرت عمر نے اسے کچھ نہیں کہا تاریخ روایت سے ہی پتا چلتا بلکہ اس میں اس بات کا دعوی ہے کہ فوراں وہ نکل پڑے مارنے کے لئے یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی بہنوں وہ پہلے سے مسلمان تھے یہ چیز ثابت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم بھی تھا صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ واللہ لقدر آئیتنی وَإِنَّ عُمَرْ لَمُوْسِ خِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَا يُسْلِمْ وَلُوْأَنَّ عُهُدًا اِرْفَضَّ لِلَّذِي سَنْعَتُمْ بِهِ عُثْمَانَ لَقْانَ حدث سعید ابن زید کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر ہمیں گھر میں بند کر کے رکھتے تھے اس کا مطلب کیا مطلب یہ کہ ان کے اسلام سے حضرت عمر کو کوئی پریشانی نہیں تھی البتہ وہ چاہتے تھے کہ وہ گھر میں رہیں اپنے تک باقی رکھیں اسلام کو اس کی دعوت اور تبلیغ نہ کریں اس روایے سے صاحب پتا چل رہا ہے کہ حضرت عمر مجھے باندھ کے رکھتے تھے گھر میں بند کر کے رکھتے تھے باہر نہیں جانے دیتے تھے باہر کس لیے نہیں جانے دیتے تھے اسلام کی تبلیغ کیلئے نہیں جانے دیتے تھے اس کا مطلب صاف ہے یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے مجھ پہ پابندی لگا رکھی تھی یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اسلام کی دعوت اس سے صاحب پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا تھا معلوم تھا کہ ان کے بہنوئی ہو یا ان کی بہن ہو وہ لوگ مسلمان ہیں اور ان کے خاندان میں کون کون مسلمان ہے یہ سب پتا تھا ان کو اس لیے دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے باتیں انشاءاللہ تفصیل سے اگلی اپیسوڈ میں بتلائی جائے گی اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی